موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں شاید ہی آپ آج سے پہلے اس کے بارے میں جانتے ہوں لیکن گزرے وقتوں میں اس سرزمین پر ایک سلطان تھے جن کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا جن کا نام تھا مانسا موسا جی ہاں وہی بادشاہ جو آج دو ہزار تئیس تک دنیا کا سب سے امیر ترین شخص مانا جاتا ہے جس کی دولت کا حساب آج تک کوئی نہیں لگا سکا معزز دوستوں ہمارے اس کلوک ورک کے پلیٹ فارم سے آپ کو انتہائی محنت کے بعد ایسے ملکوں کی سیر کروائی جاتی ہے جن سے شاید بہت سے لوگ نواقف ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ملک کی ہر طرح کی انفارمیشن کلچر اور حصی سے آگاہ کیا جائے آپ سب کی محبت کا بے حد شکریہ اسی طرح ہمارے چینل کلوک ورک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مالی جس کا اوفیشل نیم ریپابلک آف مالی ہے سرکاری طور پر اسے جمہوریہ مالی کہا جاتا ہے یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے جسے کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا مالی افریقہ کا آٹمہ سب سے بڑا ملک ہے کسی وقتوں میں یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے کہتے ہیں وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا کبھی عروج ہوتا ہے تو کبھی زوال جس کی کئی سو مثالیں ہم اور آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی مالی کی سرحدیں شمال میں الجزائر مشرق میں نائجر شمال مغرب میں موریتانیا جنوب میں برکینہ فاسو اور کوٹ ڈی آئیوری اور مغرب میں گینی اور سینیگال سے ملتی ہیں مالی چاروں طرف سے ملکوں میں گھرا ہوا ہے اس ملک کی پانی کی کمی افریقی دریا پوری کرتے ہیں یہاں کا زمینی پانی بھی صاف اور مٹھا ہے لیکن غریب ملک ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پینے کا صاف پانی تک مہیا نہیں مالی کا کل رکبہ بارہ لاکھ اکتالیس ہزار دو سو اٹھتیس مربع کلومیٹر ہے اور اس کل رکبے کے ایک اشاریہ چھ فیصد حصے پر پانی موجود ہے رکبے کے لحاظ سے مالی دنیا کا تئیسوں سب سے بڑا ملک ہے مالی کی کل آبادی دو کروڑ تیرہ لاکھ انسٹھ ہزار سات سو بائیس لوگوں پر مشتمل ہے جسی حساب سے دنیا کا اکسٹھوں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بنتا ہے یہ ایک مسلم آبادی والا ملک ہے جس کی پچانویں فیصد آبادی مسلم ہے اور باقی پانچ فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں مالی میں لوگوں کی اوستن عمر سولہ سال ہے اسی بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کتنے ینگ لوگوں کا ملک ہے معاذیز دوستو مالی میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان رہتا تھا جس کی دولت کا صرف انٹرنیشنل اداروں نے اندازہ ہی لگایا ہوا ہے یہ انسان چار سو بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا مالک تھا اس انسان کا نام مانسا موسا تھا یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا آج دو ہزار تیس میں دنیا کا امیر ترین انسان ایلون مسک ہے جس کی موجودہ نیٹ ورٹ دو سو ستارہ بلین ڈالر ہے یعنی مانسا موسا سے آتھی مانسا موسا بارہ سو اسی سے تیرہ سو سینتیس تک اس ملک کے بادشاہ رہے ایک وقت تھا جب اس بادشاہ کی سلطنت افریقہ میں سب سے بڑی تھی گیارویں صدی سے سولویں صدی تک آدھا افریقہ مالی کے انڈر تھا مانسا موسا کے جانے کے بعد یہ سلطنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی سوڑتی چلی گئی مانسا موسا کی حکومت کے دوران مانسا موسا دنیا کے سب سے بڑے سونے کے زخائروں کا مالک تھا اگر آج بھی وہی حالات ہوتے تو مالی دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا مانسا موسا نے بہت سی مسجدیں اپنی دور حکومت میں تعمیر کروائیں جن میں سے کئی آج تک موجود ہیں مالی کا موسم چار حصوں پر مشتمل ہے سردی گرمی خزان اور بہار ملک میں بارشیں بھی ہوتی ہیں مالی کا سلانہ جی ڈی پی 61.625 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی 2649 ڈالر ہے جو پاکستانی 7,58,712 روپوں کے برابر اور انڈین 2,19,661 روپوں کے برابر ہے مالی میں چلنے والی کرنسی ویسٹ افریقہ سی اے ایف فرانک ہے ایک فرانک پاکستانی 0 شارعہ 134 پیسوں کے برابر ہے دنیا کی سب سے بڑی مٹی سے بنائی جانے والی مسجد بھی مالی کی سرزمین پر موجود ہے اس مسجد کو گریٹ موسک آف جین کا نام دیا گیا اس مسجد کو 1907 میں بنایا گیا سال میں ایک دفعہ اس مسجد کی مٹی سے دوبارہ فنچنگ کی جاتی ہے جو وہاں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں ہمسائے ممالک سے بے شمار لوگ اس مسجد کا وزٹ کرنے آتے ہیں اس مسجد کو ورڈ ہیریٹیج سائٹ میں شمار کیا گیا The Old Town of Gene مالی کا سب سے پرانا گاؤں ہے اس گاؤں کے زیادہ تر گھر مٹی سے بنے ہوئے ہیں جو دیکھنے پر زمانہ قدیم لے جاتے ہیں معزیز دوستو مالی میں موجود ٹوم آر سکیا جسے ورڈ ہیریٹیج میں شمار کیا گیا ہے یہ ٹوم مٹی کی انٹوں اور مٹی کے پلستر سے تیار کیا گیا تھا جسے دیکھنے کے لئے لاکھوں ٹورس اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں اسے 1945 میں بنوایا گیا تھا مالی میں زیادہ تر لوگ بے روزگار ہیں لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں مالی کا دارالحکومت بماکو ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس شہر کا کل رکبہ 245 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 2022 کی مردم شماری کے مطابق 42,27,579 لوگوں پر مشتمل ہے یہ شہر درائے ناجر پر آباد ہے یہ شہر دنیا کے تیز ترین آبادی بڑھانے والے شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کے مشہور مقامات میں بماکو ایٹ نائٹ پلیس دی لا لیبرٹی بی سی اے او ٹاور اور ان سی سی ٹاور سرے فیرست ہیں یہ ایک میٹرو پولٹن سٹی ہے پورے مالی سے لوگ اس شہر میں کام کے سلسلے میں حجرت کر کے آتے ہیں دوسرے شہروں کی نسبت یہ شہر فاسٹ جدید اور صاف سترہ ہے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے مالی کا کالنگ کورڈ پلس ٹو ٹو تھری ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ایم ایل ہے مالی کا قومی کھانا ٹیگا ڈیچ ہے جسے باؤ باف، لیف پاودر، ٹوماتو سوس، دودھ اور منگ پھلی سے تیار کیا جاتا ہے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں مالی کا قومی کھیل فٹبال ہے مالی کا ایک کسیر رکبہ سہرہ آزم میں آتا ہے یہ وہی سہرہ ہے جس کا کل رکبہ نوے لاکھ مربع کلومیٹر ہے یہ سہرہ شمالی افریقہ میں موجود ہے مالی افریقہ کا سونا پیدا کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے موجودہ وقت میں مالی کے لوگ جرائم پیشہ ہیں غربت ہونے کی وجہ سے لوگ لوٹ مار کرتے ہیں لڑائی جھگڑا انتہائی عام ہے جس کی وجہ صرف اور صرف غربت ہے ویسے مالی کے لوگ انتہائی اچھے اخلاق کے مالک ہیں عورتوں کی زندگی مردوں کی نسبت کافی دشوار ہے صاف پانی کی قلت، کھانے پینے کے لیے لکڑیوں کا اکٹھا کرنا بچوں کو پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنا یہ سب عورتوں کی زندگی کو دشوار بنا دیتا ہے میڈیکل کی صورتحال یہ ہے کہ عورتیں اور بچے پراپر علاج نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں خاص طور پر پریگنٹ عورتیں بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور اچھی میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ جاتی ہیں مالی میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بمبارہ ہے جو اس کی افیشل زبان ہے اس کے علاوہ بوبو، بوزو، ڈوگون، فولا، حسانیاں، سونگکی، مانکی، مینیانکا، سینوفو، سونگو، سنینکی اور تماشک زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن گورنمنٹ اداروں میں اور دوسرے ورکوں میں فرنس زبان کا بھی کافی استعمال کر رہتا ہے وہ کیوں؟ کیونکہ مالی کا پہلے نام فرنس سوڈان تھا اٹھارہ سو اٹھانوے میں فرانس نے مالی پر قبضہ کیا تھا تب اس کا نام فرنس سوڈان رکھا گیا آج بھی مالی کی اکثریت کو فرنس زبان پر عبور حاصل ہے جو عام زندگی کا حصہ بن چکی ہے مالی میں 33 شارعہ 3 فیصد بمبارہ لوگ آباد ہیں 13 شارعہ 3 فیصد فانو 9 شارعہ 6 فیصد سونینکی 9 شارعہ 6 فیصد بابا 8 شارعہ 8 فیصد مالکی 8 شارعہ 7 فیصد ڈوگن 5 شارعہ 9 فیصد سونگائی 3 شارعہ 5 فیصد ٹیورج 2 شارعہ 1 فیصد بوبو اور باقی 4 شارعہ 5 فیصد لوگ دوسری قوموں کے آباد ہیں مالی میں روڈز کا انتہائی خستہ حال نظام موجود ہے صرف چند ایک شہروں میں روڈز موجود ہیں باقی تقریباً کچھے روڈز ہی دیکھنے کو ملیں گے شہروں میں ٹریفک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے لوکل گاڑیاں چلتی ہیں جو انتہائی خستہ حال ہوتی ہیں حتیٰ کہ غیر ملکی ٹورس بھی اس ملک کا سوچ سمر کر سفر کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کو بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے ہزاروں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹورس حضرات اب سوچ سمجھ کر یہاں کا ٹریول کرتے ہیں جس کی مین وجہ صرف اور صرف غربت ہے بڑے اور مین چہروں میں آپ کو بجلی اور سٹریٹ لائٹس نظر آئیں گی مگر دہاتی علاقوں میں لوگ بغیر بجلی کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں حکمران کرپٹ ہیں جس کی وجہ سے عوام کا یہ حال ہے کہ توبہ توبہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اور ہمارے اس مسلمان ملک پر اپنا رحم فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے آمین مالی میں تعلیم بہت کم ہے تقریباً ایک ریپورٹ کے مطابق صرف چھتیس فیصد لوگ ہی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں باقی پینسٹ فیصد لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں غیر ملکی فنڈنگز بہت ہوتی ہے لیکن حکومتی بشندے اسے آپس میں مل بانڈ کر کھا جاتے ہیں ملک میں ٹوٹل چھبیس ائرپورٹس موجود ہیں ملک کی قومی ائر لائن سکائی ائر ہے چھبیس سپتمبر انیس سو ساٹھ کو مالی ایک ازاد ملک من کر دنیا کے سامنے آیا مالی نے اپنی ازادی فرانس سے حاصل کی اس دن پورے ملک میں جشن ہوتا ہے لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں تو معزز دوستوں یہ تھی آج کی ہماری مالی کے اوپر انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصیر خدا حافظ